بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنیٹس بار سپائی یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو لیگ حاضر ہوں امیر کہ تم آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کالی تیتر کا بچہ خریدنے کا طریقہ بتائیں گے کہ کالی تیتر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کس سیزن میں خرینا چاہیے گرمیوں میں خرینا چاہیے یا سردیوں میں خرینا چاہیے اور خریدتے وقت اس کی ایج کیا ہونی چاہیے اور کس باتوں کن کن باتوں کا جو ہے وہ تیتر کا بچہ خریدتے وقت دیان رکھنا چاہیے تو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ساری معلومات فرام کروں گا کالی تیتر کے بچے کو جب آپ خرید کے لے آتے ہیں تو اس کو آپ نے خورا کیا کھلانی ہے اس کو پنجھے میں رکھنا ہے یا باہر رکھنا ہے آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل معلومات فرام کروں گا دوستو کالی تیتر کی بچے جو ہیں وہ جنوری فروری میں جب بریڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے بچے جو ہے وہ مارکیڈ میں آ جاتے ہیں لیکن جنوری فروری میں جو ہے وہ بچے خریدنا ہے بلکل آپ بچے جو ہے وہ نہیں خریدنے چاہیے کیونکہ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ان تیتر کالی تیتر کی بچے کو آسانی سے پال نہیں سکتا اور سردی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت جلدی مار جاتے ہیں تو اس لیے جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بھی میں بتاتا چلوں کہ جنوری فروری کے مہینے میں بلکل بھی کالے تیتر کی بچے آپ مارکیڈ سے نہ خریدیں آپ ان کی جنی بھی فارت کر لیں گے جنی بھی اچھی طرح اس کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے لیکن پھر بھی سردی کی وجہ سے وہ مار جاتے ہیں سو میں سے تقریباً دس پندرہ پسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ وہ باع جائیں تو اس لیے اس موسم میں بلکل آپ بچے نہ خریدیں تو کالے تیتر کے بچے خریدیں جو ہے وہ اپریل اور مہینگ ہوتا ہے جب دوست سردی کام ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کالے تیتر کے بچے خرید کے لیے آئیں تو اس وقت آپ اس کو آسانی سے جو ہے وہ پال سکتے ہیں آسانی سے اس کو خلاف لا científic اور وہ آپ کے پاس پال بھی جائے گا اور مرنے کے اس کے چانسیں جو ہے وہ بہت کام ہوتے ہیں تو ایک تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ آپ نے کالی تیتر کا بچے جو ہے وہ اپریال یا مہین کی مہینی میں خریدنا ہے تو دوستو خریدتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو اس کی امبر آپ نے دیکھ رہی ہے کہ کم از کم جہاں وہ بیس جس سے تیس دن گھونا چاہیے اس سے چھوٹا بھی بچے نہ ہو کم از کم بیس سے تیس دن گھونا چاہیے بچے کالی تیتر کا وہ آپ خریدے ہیں دوستو کالی تیتر کی بھی جو ہے وہ مختلف اقسام ہوتی ہیں میں نے اپنی چینل کی اوپر پہلے بھی بہت سی جو ہے وہ کالی تیتر کی ڈکنی رانی دیسی تیتر کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں جن میں ان کی پہچان کا بھی بتایا ہے ان کی خوراہ کا بتایا ہے ان کو سدیوں سے کیسے بچانا ہے وہ بھی میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل جو ہے اس میں بتائی ہوئی ہے تیتر کا اوٹڈار کیا سے ختم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں نے دو ویڈیو جو ہے اپنی چینل کی اوپر اپلوڈ کی ہیں دو سے تین تو دوستو تیتر کا بچے خریدتے وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پال پنجاب کے اندر جو ہے وہ کالے تیتر کی دو اہم نسلیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے چڑھا اور دوسری ہوتی ہے کانگس دوستو جو چڑھا نسل کی تیتر ہوتے ہیں کالے تیتر وہ سائز میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں پتلے ہوتے ہیں لیکن وہ چوست چلاک ہوتے ہیں بہت تیز انچے بولتے ہیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں تو جو کانگس ہوتے ہیں وہ تھوڑے سائز میں بڑے ہوتے ہیں تھوڑے سوست ہوتے ہیں وہ تھنڈے تیتر ہوتے ہیں چڑھا جو ہوتا ہے وہ گرم تیتر ہوتا ہے کانگس جو ہوتا ہے وہ تھنڈا تیتر ہوتا ہے اور بلائی بھی کم کرتا ہے اور تھوڑا جو ہے وہ سوست مزاج ہوتا ہے تو کالے تیتر کو بچے خریدتے وقت نے جو ہے وہ کانگرز نیسل کے بچے جو خریدنا ہے جب آپ اکٹھ ہے اگر قائل تیتر کے بچے پینڑے پر پڑھے ہو تو آپ اس میں دیکھ لیں گے جو سہی گھون پھے رہا ہو سہی کھا پی رہا ہو یعنی کہ سہی اکٹیو پینڑے کے اندر وہ بچے آپ نہیں خریدنا ہے وہ بچے آپ نے بالکل نہیں خریدنا جو پینڑے کے اندر سوستا ہو یا ایک ساتھ پر پڑھا ہو ہو نہ کھا پی رہا ہو نہ کچھ وہ گھون پیڑے کے اندر وہ آپ نے نہیں خریدنا تو صحیح ایکٹیو جو ہوگا پینجرے کے اندر صحیح کھا پی رہا ہوگا گھوم پی رہا ہوگا جو صحیح چلاک بچے ہوگا نا وہ آپ نے خرید کے لئے آنا ہے وہ آپ نے خرید کے لئے آنا ہے دوستو کہا رہا آپ اس کو لے کے آگے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو آپ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈرانے ہنڈرنے سے بچانا ہے کسی بھی شعور شرابی جو ہے جو ہے وہ پینجرے کے اندر رکھنا ہے چھوٹے پینجرے کے اندر اور اس پینجرے کے جو ہے وہ سائدوں پر لگا دیں بریگ اور جب بھی آپ نے اس کو خدا کوئی رہا کھلانی ہے تو وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھلانی ہے اگر آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلائیں گے تو وہ بہت جلدی جو ہے آپ کے ساتھ وہ گھول مل جائے گا اس کا جو ہے وہ ڈر ختم ہو جائے گا جب وہ آپ کے ہاتھ سے کھانا پینے شروع کار دے گا تو وہ جو ہے وہ اس کے بولنے کے چاند سے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ وہ اگر تیتر کے بچے جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے کھانا پینے شروع کار دیتا ہے تو وہ چار سے پانچ ماہ کے اندر جو ہے وہ بولنے لگ جائے گا کیونکہ اس کا ڈر جو ہے وہ بلگل ختم ہو جاتا ہے وہ آپ کے ساتھ گھول مل جاتا ہے آپ جہاں بھی ادھر ادھر گھومنے پھرنے جائیں تو اس کو سار لے کے جائیں اور اس کو جو ہے جب بھی آپ کھلائیں باجرہ کھلائیں یا کوئی بھی چیز کھلائیں تو وہ آپ اپنے ہاتھ کی اوپر آکے کھلائیں اس کے برتر میں نہ ڈالیں جو پینے کے اندر برتر ہوتے ہیں اس میں نہ ڈالیں بلکہ آپ نے ہاتھ کی اوپر آکے اس کو کھلائیں تو اس سے اس کے ایک تو ڈر بھی ختم ہوگا اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ آپ کے ساتھ گھول مل جائے گا کھانا بھی نہیں شروع کار دے گا اور جو ہے وہ بہت جلدی بولنے لگ جائے گا تو دوستو اس کو کھلانا کیا کے چیز ہے دوستو صاحب سے پہلے تو آپ اس کو جو ہے وہ کیڑے کھلا سکتے ہیں کیڑے آپ کیسے بنائیں اگر یہ جو نالیوں میں کیڑے ہوتے ہیں یہ ہو جائیں دوسرے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے تیتر کے بچے وہ آپ نے کھلانے آئے ٹڈیاں ہوتی ہیں ٹڈے ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ نے ان کو کھلانی ہے چھوٹا بچے جو ہوتا ہے وہ زیادہ تار ہی کیڑے مکوڑے کھاتا ہے اگر آپ جو ہے وہ کیڑے بنانا چاہتے ہیں اس میں نے ایک ویڈیو جو آپ نے چینل کی اوپر اپلوڈ کی یا کہ کیسے آپ جو ہے وہ کھالا بغیرہ کا جو ہے وہ استعمال کر کے کیڑے بنا سکتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ میرے چینل کی اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو چھوٹا جو اور یقبی ماہ کے بچے بھی ات Until a week اس کو آپ نے یہ چینل مکوڑے کھلانے ہیں ٹڈیاں مقاڑے کھلا نہیں ہے اور حضر جو ہوتا ہے وہ کہ آپ اسکو الگا فلقا کھلا سکتے ہیں باجرہ بھی FELTain 골�ماز کو کھلا سکتے ہیں جب وہ صحیح کھانے لگ جائے گا اس کے لائفہ آپ اس کو جو ہے یہ سبجیوں کی پتے پوروڑے ہوتے ہیں یہ اسکään خلا سکتے ہیں دوستو سبجیوں کی جو پتے ہوتے ہیں دقیب میں تیتر جو ہے اس میں پروٹین کی کمی نہیں ہوتی اور ہفتے میں ایک دو دفعہ آپ ان کو جو ہے وہ لازمی سب لیاں کھلائیں اس کے علاوہ پاجرہ اور کیڑے مکوڑی یہ چیزیں آپ اس سے تیتر کی چھوٹے بچے کو کھلا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیر کہتا ہوں آپ کو میری جو جو باتیں میں نے بتایا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دوستو ویڈیو چی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں پرینوں کے ریلیٹڈی سی طرح کی ویڈیو آپ کو ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں تابتہ کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ